بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین الکرام کی فلال کیا حال آپ لوگ ٹھیک ہے خیر یہ سنہر آفزال عظیم کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت سلام پیشو دوستو جس وقت کی فون نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت پر لے کے آذر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ دے سکتے اسٹیٹمنٹ شاہد کی گئی کیا ہی خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق یہ تزدیک کی جاتی ہے کہ سلطنت افہمان کے اندر یہ جو سال چل رہا ہے اس کے اندر ٹوریزم بہت زیادہ ہائی ہوئے آپ لوگ دے سکتے بتایا جاتا ہے کہ ایک سو پچاس پرسنٹ تک ہائی ہوئے یعنی کہ سو پرسنٹ بھی نہیں ایک سو پرچاس پرسنٹ یعنی کہ جہاں پر سو پیسنجرز جہاں پر پہنچتے تھے ٹوریسٹ جہاں پر پہنچتے تھے گومنے پھرنے کے لیے دھائی سو پیسنجرز پہنچے ہیں تو یعنی کہ یہ مشہل سے بہت زیادہ خوش آئین بات ہے سلطنت افہمان کے ٹوریزم ہائی ہو رہی ہے تو اس سے ایکانوی بھی انشاءاللہ زبجل ہائی ہوگی تو اس چانل کا تو ہم سلطنت افہمان کے لیے نیک تو منہوں کے خواہش مند ہیں ہم بھی سلطنت کے اندر کی اوپے رہتے ہیں ٹھیک ہوگیا بات کرتے دیگر خبروں کے والے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹیرمیں شاعر کی گئی اس سٹیرمیں کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے کہ امان حکومت کی طرف سے سری لنکا حکومت کی طرف میڈیکل کا جو ایک پورٹ بنا کر بھیجا گیا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پورے بوکسز وقیرہ تیار کر کے ایڈ پوری کے پوری بنا کر بھیجی ہے سری لنکا کی حکومت کی طرف سری لنکا کی عوام کے لیے تو یہ مشہل سے بہت زیادہ خوشاہد بات ہے اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص قبر ہے ایک ٹرین کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس ٹرین میں شاعر کی گئی اس ٹرین میں کے مطابق یہ تصدیق کی گئی ہے کہ سوزر لینڈ کے اندر دنیا کی سب سے لمبی ترین ٹرین بنا دی گئی ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ سو بھوگیاں اس کے اندر موجود ہیں اور دو کلومیٹر کے آیاتے پر یہ ٹرین فقط موجود ہے یعنی کہ سوزر لینڈ کے پاڑوں کے اندر خوبصورتی کے مناظر بھی دیکھیں گے لوگ اور اتنی لمبی ٹرین چلے گی زگزہ کرتی ہوئی کیا ہی خوبصورت تصاویر بھی آپ نے دے سکتے ہیں ریکارڈ قائم ہوا ہے دو کلومیٹر تک کی لمبی ترین یہ ٹرین ہے اور سو بھوکیوں پر مشتمل ہوگی تو اس کے اندر پیسنجرز کتنے بیٹھیں گے تو یہ مشرص سے بہت ایک اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم بھی سوزر لینڈ پہنچیں اور اس ٹرین کو دیکھیں کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ آپ ایک اور خاص خبر سے اگاہ کریں گے انسان کے دانت پیلے کیوں ہو جاتے ہیں یہ انسان کے دانت وقت کے ساتھ سارے ڈھلتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں تو بھئی اس حوالے سے اپلے دے سکتے ہیں پینر پر یہ اس ٹرین میں شائع کی گئی ہے میری بھی کافی سارے ریکمنٹ سے لوگوں کہاتے ہیں کہ زیم بھئی آپ کے دانت پیلے کیوں ہیں حالانکہ ہم لوگ روز بریش کرتے ہیں کافی سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں بریش روز کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے دانت پیلے نظر آتے ہیں تو بھی اس حوالے سے اپلے دے سکتے ہیں یہ ایک میڈیکل رپورٹ شائع کی گئی اور اس کے مطابق یہ تزدیک کی گئی ہے کہ انسان کے جو دانت ہوتے ہیں ان کے خول کے اندر کیلچم اور فاس فورس موجود ہوتے ہیں اور یہ تقریبا دانتوں کے اندر 96% تک موجود ہوتے ہیں جو کہ ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جیسے انسان کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ پوٹ جاتی ہے وہ رپیر ہو جاتی ہے لیکن دانت یہ ہے کہ وہ ری جنریٹ نہیں ہوتا ری جنریشن نہیں ہوتی اس کی ایک بار جب آپ لوگ کھانے وغیرہ کھاتے ہیں کوئی لال پیلے آج کل کے جوسز وغیرہ ہیوں ہیں سوز رنگ کا پیلے رنگ کا لال قسم کا وہ پیتے ہیں کچھ نہ کچھ بدلاؤ لازمی آتے دانتوں میں جتنا مرضی آپ لوگ رکڑنے جتنے مرضی فارمولے آپ لوگ استعمال کرنا تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک بار جب آپ کے دانت ییلو شیپ کے اندر آگئے تو وہ ری جنریشن ری جنریٹ نہیں ہوگے کیونکہ اس کے اندر اس طرح کا خول موجود ہے کہ ایک بار جو یہ حالت اس کی تبدید ہوئی تو وقت کے ساتھ وہ حالت تبدید ہوئی اس کے اندر ٹینشن پریشانی لینے کی ضرور نہیں اور زیادہ فارمولے استعمال کرنے کی ضرور نہیں کہ حظیم بھائی آپ کے بھی دانت پی لے کیوں نظر آتے ہیں ویسے ہر روز ہم لوگ برشیز کرتے ہیں دنداصہ ملتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ییلو شیپ میں جو بچپن میں آپ کے دانت ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے تو اس لیے سمجھ جائیں گا اب آپ لوگ کو ایک خاص خبر سے اگاہ کریں گے اور یہ خاص خبر ہے نیسٹو آفر کے حوالے سے آپ لوگ دست کرتے ہیں پینل پر ویڈیو کیا ہے ایک خوبصورت کل ہے تیس اکتوبر دوہزار بائیس اور بہت ہی زبردست ایک دن کی آفر آ رہی ہے سلطنت افہمان میں سلالہ میں سادہ عوقت بھرانچ کے اندر ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں کیا یہ خوبصورت اور اس کی تفصیلات کیا ہے جلدی سے نہ بتائی دوں آپ لوگ دیکھ ہی لیں میری سکرین کے اوپر آپ لوگ دے سکتے ہیں سب سے پہلے پیاس فقط پچانویں پیسہ پر کیجی موجود ہے چپل آپ لوگ دے سکتے ہیں واو آفر دو ریال نو سو پیسہ کے عوض ہے چکن کے دس پیس آپ لوگ دے سکتے ہیں بارہ ریال نو سو نبوے پیسہ کے عوض ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں آئل ٹو پیس ون پائنٹ فائیو لیٹر کے ایک ریال نو سو نبوے پیسہ کے عوض ہے بہر کا واشنگ پوڈر چار کیجی کا ایک ریال چار سو نبوے پیسہ موجود ہے اور بھی دیگر آفرز موجود ہیں مچھلی دیکھ لیں 790 پیسہ کے ایوز پر کیجی مل رہی ہے اس کے علاوہ واؤ آفر میں آپ لوگ دے سکتے ہیں کوکا کولا 500 پیسہ کے ایوز مل رہی ہے سافی پانی کی بارہ بوتلیں 350 پیسہ کے ایوز مل رہی ہے اس کے علاوہ مزید آفر آپ لوگ چک کر سکتے ہیں موبائلز کے اوپر اوپو کا موبائل آپ لوگ کو 69 ریال 900 پیسہ کے ایوز مل رہی ہے جوسر بلنڈر آپ لوگ دے سکتے ہیں کیا ایک خوبصورت نو ریال نو سو پیسہ کے عوض مل رہا ہے تھرموس آپ لوگ اپنے پیاروں کے لیے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش بھی لے کے جا سکتے ہیں تین ریال نو سو پیسہ کے عوض مل رہا ہے یہ تو ایک ونڈر فول آفر ہے اس کے علاوہ سمارٹ واشز موجود ہے کیا ایک خوبصورت دو ریال نو سو پیسہ کے عوض اس کے علاوہ میگا سیل کی آفر کے اندر بھی ایک دن کی آفر موجود ہے کیا ہی خوبصورت آپ لوگ دے سکتے ہیں جوگرز ہمارے مہنز بھائیوں کے دو ریال نو سو پیسا کے عوض بیکیج کے اوپر بھی کیا ہی خوبصورت سات ریال نو سو پیسا کے عوض نو ریال نو سو پیسا کے عوض اور بھی دیگر آفرز موجود ہیں تو انشاءاللہ وجل کل آفر موجود ہے سادہ اوقت برانچ گندہ تو پہنچیں انجوائے کریں شاپنگ کریں نیسٹو کے ساتھ تو یہ تمام جس وقت کے اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جسور ویڈیو نیو اپ ڈیٹس آتی ہے ویس انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے رافظ العظیم کو دیجئے جازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ از وجل اللہ حافظ